اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے سب بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پورٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آپ نے شیک تو کافی سارے پی اے ہوں گے لیکن یہ جو شیک آج ہم بنائیں گے یہ بلکل الگ ہوگا تو گرمیوں کا موسم ہے گرمی بہت زیادہ لگتی ہے تو دل کرتا ہے کچھ تھندہ تھندہ کھایا پیا جائے تو ویڈیو کو آپ لوگ مکمل واج کریے گا بہت مزیدار سی ہونے وال ہی ہے یہ ویڈیو چلی آپ کا ٹائمز آیا کی ابھینا اپنی زبردست سے ڈرنگ کی طرف چلتے ہیں اس زبردست اور ریفریشنگ ڈرنگ کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم سب سے پہلے لیں گے ایک ادر بلینڈر جگ اور یہ ہمارے پاس وارٹر میلن ہے تربوز ہے جی یہاں پر ہمارے پاس تقریباً ایک کپ کے برابر اس کے بیچ ہم نے جو ہے وہ نکال لیے ہوئے ہیں وارٹر میلن کے چنٹس ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 3 ٹیبل سپون کے برابر یہ ہمارے پاس چینی ہے چینی کو ایڈ کرنے کے بعد ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے 3 ٹیبل سپون کے برابر یہ ہمارے پاس جامع شریح ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ نے وارٹر میلن کے جوز تو کافی زیادہ پیئے ہوں گے لیکن اس طریقے سے شیک بنا کے پیئیں گے تو بہت مزا آئے گا روبزہ کو ایڈ کرنے کے بعد اس میں ہم ایک کپ کے برابر دودھ ایڈ کریں گے اس کو اب ہم یہاں پر کور کریں گے اور زبرد ایڈ کریں گے لیکن وہ ابھی اس میں بلکل بھی نہیں جائے گی اور ہاں آئیس کیوبز آپ نے اس میں نہیں ایڈ کرنے بلینڈر کو آن کرتے ہیں یہ لیں جی یہ بہت اچھے سے بلینڈ ہو چکا ہوا ہے اس میں جو ہم نے وارٹر میلن کے جنگس ایڈ کیے تھے وہ بہت اچھے سے بلینڈ ہو چکے ہوئے ہیں اور اب ہم فائنل سرونگ کی طرف چلتے ہیں اور بناتے ہیں جی اس کو کریمی کریمی سا فائنل سرونگ کے لیے یہاں پر ہم سب سے پہلے مگ لیں گے اس میں ایڈ کریں گے وارٹر میلن کے جنگس جو کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے سی سائزز میں کٹ کر کر رکھے ہوئے تھے اس میں اب ہم ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس تکملنگا ہے جس کو آدھے گھنٹے سے ہم نے بھگو کے رکھا ہوا تھا گرمی بہت زیادہ ہے تو آپ تکملنگا جو ہے وہ گرمی میں ضرور آپ لوگی سے استعمال کیا کریں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے وارٹر میلن شیک جو کہ ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا ہم نے اور اب ہم اس میں یہ ونیلہ آئس کریم ایڈ کریں گے تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں وارٹر میلن شیک ہمارا بالکل تیار ہو چکا ہوا ہے اس کرمی کے موسم میں آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں ملتی ہے اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ